بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان آکل خسیر ناظرین مسلم لیخ نون کے لئے گراؤنڈ مزید بنایا جا رہا ہے آج بھی بلوچستان کی بڑی اہام قسم کی سیاسی پارٹیاں وہ پارٹیاں جو تحریک انصاف کو جب اقدار میں لانے کا فیصلہ ہو چکا تھا تو یہ تمام سیاسی پارٹیاں تحریک انصاف کے لئے تیار کی گئی تھی اور اتحادی جماعتیں بن چکی تھی تحریک انصاف کی اور وہ حکومت کا حصہ ان کو بنایا جا چکا تھا اسی طرح وہی سیاسی جماعتیں اب مسلم لیخ نون کے لئے تیار کی جا رہی ہیں ایک تو آج کی سب سے بڑی ڈیولیمنٹ یہی ہے کہ آج مسلم لیخ نون کے قائد نواز شریف جو ہیں بہت جلد بلوچستان کا ایک دورہ کرنے والے ہیں اور وہاں جا کر کن کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا اتحاد ہونے والا ہے اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولیمنٹ سامنا چکی ہے ایک تو اس کی تفصیلات آتا کوئی جائیں گے بھائی دوسری جانب ایک اور امکیوم کے بعد ایک اور پارٹی کراچی میں مسلم لیخ نون کا ساتھ دینا چاہتی ہے باقیدہ اتحاد ہونے جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے لئے بڑا ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں کراچی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی بڑا ٹف ٹائم دینے کے لئے ہیدار آباد میں بڑا ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لئے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اس وقت ہے سندھ کے اندر بھی تو آج ایک بہت بڑا ایک اور اتحاد بھی ہونے والا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے وہیں دوسری جانب تیریک انصاف کے ایک اور بڑے عام ریڈمار جو آج تیریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں وجہ کیا بنی ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے آج کے اس پروژرام میں اس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ جس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دے چلے کہ آج پاکستان تیریک انصاف کے جو رہنمات ہے آسط امر نے آج باقیدہ تیریک انصاف کو انہوں نے مکمل چھوڑنے کا آج فیضلہ کیا پہلے تو انہوں نے جو ان کی بنیادی جو رکنیت تھی انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا صرف اور صرف پارٹی کے عدے سے وہ علاہ دیگی کا اعلان کر چکے تھے لیکن آج تیریک انصاف کو بلکل بلکل ہی چھوڑ کر آج وہ تیریک انصاف سے بلکل ہی کنارکش ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف اصط امر ہی نہیں بلکہ مزید بھی تیریک انصاف کے رہنمات تیریک انصاف کو چھوڑ دیں گے اور الیکشن کے دنوں میں الیکشن لڑنے کے لئے جو بھی تیریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑنے کی کوشش کرے گا ان کے لئے راستہ تنگ کیا جائے گا ان کے لئے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کے لئے کارنر میٹنگیں تک کرنا بھی مشکل ہوگا یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیریک انصاف کے نام سے بھی لوگوں کو ڈر لگے گا ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بے شک ہے عمران خان سے بہت سی سیاسی گلتیاں ہو چکی ہیں لیکن اس وقت عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لئے عمران خان کو نشان عبرت بناتے بناتے پورا سسٹم جو ہیں وہ اس وقت ننگا ہو رہا ہے تمام سسٹم میں بیٹے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایکسپوس ہو رہے ہیں یعنی جس کا جو کردار ہے وہ اس وقت واضح طریقے سے سامنا رہا ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پورا سسٹم ایکسپوس ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اور آنے والے وقتوں میں تمام نوجوانوں کو بالخصوص یہ علم ہوگا کہ پاکستان میں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سیاسی منظرنامے پر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے طریقے سے منش کرنے کی حوالے سے باقیتہ تمام چیزیں نوجوانوں کے سامنے واضح ہو جائیں گے یہ وہی طریقہ کار ہے جو دوہزار سترہ میں طریقی انصاف کو اتدار میں لانے کے لیے یہی کہا گیا کہ اس وقت صرف اور صرف پاکستان میں اگر کوئی سیاست کو بچا سکتا ہے پاکستان کو اس دور سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے یہ نعرہ عام کیا گیا ہر بندے کے زبان میں زد زبان یہ لفظ تھا کہ اس وقت عمران خان جو ہیں پاکستان کی آخری امید ہے یہ آخری امید کا بتا کر عمران خان کے ساتھ بہت سے نوجوانوں کو جڑا گیا اس امید کے ساتھ اور پھر ایک بے ساکھیان جو ہیں وہ عمران خان کو فرہم کی گئی اس بے ساکھیوں کو میں عمران خان کو اقدار کے کرسی تک پہنچایا گیا آج وہیں بے ساکھیوں کو عمران خان کے بگلوں سے نکال کر وہیں بے ساکھیان اٹھا کر نواز شریف کو فرہم کی جا چکی ہیں اور عمران خان ادھر طلب طلب کے اٹھنے کے قابل نہیں ہے اور اب ان بے ساکھیوں پر نواز شریف اقدار میں آنے کے لئے بے ساکھیان اپنے بگلوں کے نیچے انہوں نے دبا کے اقدار کے کرسی کی طلب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں یہ وہیں بے ساکھیان ہیں جو اسٹیپلیشمنٹ کی جانب سے فرہم کی جا رہی ہیں اور یہ بے ساکھیان جو ہیں یہ پوری جمہوریت کے موپر ایک نوازچہ ہے کہ اس پاکستان میں نام نیہاد ایک جمہوریت موجود ہے جو جمہوریت کسی طور پر پاکستان میں آگے بڑھتی ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے ایک مایوس کن ایک نظام ہے جس میں سیاسی بندوں کو بلکل ہی کنارے سے لگایا جا رہا ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے ان کو انشان عبرت بنائے جا رہا ہے تو یہ ایک افسوس کی بات ہے خیر آج ایک بار پھر مسلم لیگ قانون کے لئے آہستہ آہستہ ایک پورا گراؤن جو ہے وہ بند رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو ہی نوازشریف وطن واپس آئے تو یہ ایک نیریٹیو پڑا عام ہوا کہ نوازشریف اقدار میں آنے والے ہیں وہ چوتھی بار وزیراعظم بننے والے ہیں اس نیریٹیو کو عام کرنے کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ مگناتیس کی طرح ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو چکے ہیں اور اب جو ہیں باگیدہ ایمکیم پاکستان کو بھی ممکن ہے کامات جاری ہوئے ہوں گے اور ایمکیم پاکستان نے چل کے آکے خود مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے اتحاد کو کر چکے ہیں حالانکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی صورت ان کی بنتی نہیں ہے اگر تھوڑے ہسٹری اٹھا کر دیکھیں لیکن آہ آہ آ کر انہوں نے اتحاد کیا اور انہوں نے کہا اس پاکستان کو اس بھور سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ نوازشریف ہے یہ نیریٹیو آپ آم کیا جا رہا ہے بہت جلد بلوجستان کا دورہ کریں گے اور ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ بلوجستان میں عوامی پارٹی جس کو باپ پارٹی کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے جے ایو آئی اور مسلم لیگ نون کا باقیدہ ایک اتحاد ہونے کے امکانات ظاہر کر رہے ہیں باپ پارٹی مسلم لیگ نون اور جے ایو آئی فے کا باقیدہ ایک اتحاد جو ہیں وہ بنتا نظر آ رہا ہے بنے گا یہ ذراعی کا کہنا ہے امکانات ہیں لیکن یہ بنے گا ہر صورت آپ دیکھتے رہے اور ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ اتحاد تینوں جماعتوں میں ہوگا اور جو بلوجستان میں مل کر یہ الیکشن نڈنگے اور وزیراعی بلوجستان کے حوالے سے فیصلہ بھی مذاکرات کا حصہ ہوگا یہ اس پر بھی بات کریں گے کہ کون وزیراعی بنے گا اور کیسے حکومت وہاں قائم کرنی ہے اور ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ بی اے پی جام کمال نون لیگ کے وزیراعی بننے کی شرط پر پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جبکہ جے یو آئی نے عبدالگفور ہائیدری کو وزیراعی بلوجستان بنانے کی شرط رکھی ہے یہ دیکھیں ابھی ان کی جانب سے جے یو آئی کی جانب سے بھی بندے جو ہے وہ سامنے لائے جا چکا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں باپ پارٹی کا ہی بندہ ہوگا کیونکہ باپ کا جہاں ہاتھ ہوتا ہے تو پھر بیٹو کہ اس میں کوئی اوقات نہیں ہوتی کہ باپ باپ ہوتا ہے ہمیشہ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اس میں جام کمال جو ہیں وہ وزیراعی کے چانسوں کے زیادہ ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ اکتوبر کو آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے جس میں قومی اور سوبائیس سمبلیوں کے ارکان جو ہیں وہ منتقف ہوں گے تو اس کے لئے واقعہ گیم پلان جو ہیں واقعہ درپی دے کر آگے بڑھا جا رہا ہے اور ناظرین وہیں دوسری جانب پہ مسلم لیخ نون کا ایک پفج جو ہیں اس میں خواجہ ساتھ رفیق ایاز صادق اور بشیر مہمن اور دیگر رینما شامن تھے یہ آج ملاقات کے لئے باقعدہ فنکشنل کے سربراہ مسلم لیخ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارہ سے انہوں نے کاج ملاقات کی ہے اس میں راجہ ہاؤس میں ہوئی ہے اور ملاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال عام انتخابات سے مطلب گفتگو ہوئی ہے اور نون لیگی وفت جو ہے پیر پگارہ کو نواز شریف کی خیر سگالی پیگامات ہو پنچا چکے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام دڑوں کو جوا کیا جائے مسلم لیگیوں کا اطاعت ہونے کی اہم ضرورت ہے اب اندازہ کریں اب ان کو اس وقت آگر مسلم لیگی جو ہیں وہ یاد آ رہے ہیں اب فنکشنل ہو مسلم لیگ کاف ہو مسلم لیگ نون ہو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگی جو ہیں وہ سب متحد ہونے چاہیے بھائی بس آپ اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے گراؤن بند رہا ہے تو یہ تمام جو ہیں مگناتیس کی طرح پیسا لگ رہے ہیں اور بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سعاد رفیق نے بھی کہا کہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ مسلم لیگ فنکشنل اور مسلم لیگ نون کے درجمان انتخابات سے متعلق تبادلے خیال ہوا ہے اور بہت جلد ایک ملاقات بھی متوقع ہوگی مسلم لیگ نون کے سربلا نواز شریف کے ساتھ پیر پکارا کی اور باقی بھی معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو یوں اس وقت تمام معاملات ہو چکے ہیں اور آنوارے دنوں میں پیپلز پارٹی کے جانب سے اچھوں کو فکار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں لیول پلائنگ پیلڈ اس طرح سے ملنی چاہیے جس طرح مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے اور جس طرح جمعیت علیہ السلام فے کے لئے گراؤنڈ مل رہا ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کا ایک اور مطالبہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاب کے لئے بھی گراؤنڈ ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی کھل کے خیل سکیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ اسی طریقے سے اپنی کمپین کریں جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں کرتی ہیں تو وہ اس لئے کر رہی ہے تاکہ تحریک انصاب پنجاب کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کو کافی ٹف ٹائم دے سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کے خواہش کی صورت پورا نہیں ہوگی تحریک انصاب کے لئے کوئی بھی گراؤنڈ دینے کے لئے تیار نہیں ہے ایسی کے ساتھ اپنے محضبان عاقل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بارے